اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سوہیل آپ کی دوست آپ کی حمدر آپ سب کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو اور میں نے کہا جیسے ہی رمضان کے چاند کا اناؤنس ہوا تو ہم لوگ زمان پاک میں تھے وہاں سے آتے پہنچتے تائم لگا تو یہ ویڈیو میری جو ہے یہ وظائب وظیفہ جو ہے میں آج آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں اس کا ٹائم فریم چاند نظر آنے کے بعد اور پہلی سہری سے پہلے ہے ٹائم سپین کم ہے کہ میں اس لیے فوری یہ لگ بھی جائے گا اور لیکن کیا کریں جب اتنا لیٹ اناؤنس ہوا اچانک اچانک شیطان پہ چھاپا پڑ گیا اور رمضان اناؤنس ہو گیا تو بس اسی لیے پڑا پڑا کے مجھے آپ لوگوں کے لیے یہ اپلوڈ بھی کرنا پڑا بہت ہی مبارک مہینہ خوشیوں کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ برکتوں کا مہینہ گناہوں کو بکشوانے کا مہینہ جنت میں اپنا مقام بنانے کا مہینہ اپنی مغفرت کا مہینہ خدا کا سب سے پیارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسند دیدہ مہینہ اور یہ مبارک مہینہ جس میں لالت القدر بھی ملتی ہے یہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا یہ بابرکت مہینہ جس میں ہمارا ملک بھی بنا آج ملت کے چو حالات ہیں سب سے پہلے تو میں یہ دعا گو ہوں اللہ میرے ملک کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے میرے ملک کو اس مشکل وقت سے نکالے اللہ تعالیٰ میرے ملک کے لوگوں کو میرے پاکستان کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کے قلمے کی اس بنیاد پہ بنا اور اسلام کا قلعہ بنائی رکھے اور اللہ تعالیٰ اس میں سے حاصل دوں کرپٹ لوگوں کو اس سے نجات دے لے اور اچھے حکمران لے کے آئے اور تاکہ اس ملک میں امن ہو پیار ہو وہ جو ایک علامہ اقبال کا خواب تھا کہ ایک ایسی مسلم ریاست جس میں ہر کوئی اپنے دین کے اعتبار سے اور ایک اچھی زندگی گزار سکے بچیوں اور بچوں کی عزتیں محفوظ ہوں جانیں محفوظ ہوں انہیں پڑھائی کا حق سب بچوں کو ہو صحت کی سہولت ہر ایک کے لئے ہو اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں چلند و برند محفوظ ہوں جانوں پر رحم کا صلوق ہو ایک دوسرے سے محبت پیار یہی اسلام کا مین کنسٹ ہے جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے انصاف کا قائم ہونا لوگوں کو زندگی کی سہولتیں جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا ملنا اور ریاست ایک ماں کا کردار میں ہوتی ہے اور وہ ماں کی حیثیت سے اپنے لوگوں کا خیال کریں نہ کہ آج جیسے ایسے تو ستیری ماہ بھی اتنی بری نہیں ہوتی جو اس ٹائم ہو رہا ہے ہمارے ملک میں مہنگائی غربت کا بڑھنا لوگوں کا غربت سے بسہٹن ہو کے خودکشیاں کرنا انصاف کا نہ ملنا عزت اور جان کا محفوظ نہ ہونا چادر اور چاڑ دیواری کے تقدس کو پامال ہونا اور باہاں اس طرح کی مثالیں ہیں ہم اس رمضان میں میں تو سب سے دعا گو ہوں کہ جو میں مزیفہ بتا رہی ہوگی تو ضرور کریں ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لئے دعا دل سے کریں خودارہ ہمیں اللہ اس مشکل وقت سے نکالے اللہ ابھی ابھی ایک کل بھی زلزلہ آیا بڑا شدید قسم کا اللہ تعالی خاص رحم کرے زلزلہ جو ہے وہ اللہ کے خہار ہونے کی نشانی بھی ہے اور اللہ کے غیص و غضب میں آنے کی بھی نشانی ہے اللہ جب اپنی مخلوق پر نراز ہوتا ہے تو اس طرح کی قدرتی آفات جو ہے وہ پھر آنے شروع ہو جاتی ہے یہ اللہ کی نرازگی ہے بے شکل اللہ کیوں نہ نراز ہو ہم سے جب ہمارے عمال ہی اس قابل نہیں ہیں ہم ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے ہم ظلم ستم دھا رہے ہیں ہم غریب آدمی کو اور پیس رہے ہیں ملک میں انصاف کا کوئی نظام نہیں ہے اور ناب طول میں کمی رمضان میں پوری دنیا میں میں نے یورپ میں بھی رہ کے دیکھا اور دبائی وغیرہ میں بھی وہاں سپیشل رمضان سے پہلے آفرز آ جاتی ہیں سستی ہو جاتی ہیں چیزیں ہم ہر انسان کی ریج میں آ جاتی ہیں ہمارا وہ واحد ملک ہے جس میں رمضان سے پہلے 35 ربے والا کیلہ وہ 135 کا ہو جاتا ہے سو گناہ سے زیادہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ایک غریب انسان جو سارا سال روزے رکھتا ہے وہ رمضان کے روزے نہ ہو لیکن پیٹ پہ پتھر باندھ کے وہ گزارہ کرتا ہے کہ وہ بچوں کا کھانا پورا کرسکے اس کے لئے رمضان جو برکت کا مہینہ ہے یہ لوگ اس طرح کا ایک نظام بناتے ہیں مہنگائی کا طفال لے کے آتے ہیں کہ وہ اس کے لئے رحمت کی بجائے ناؤزباللہ زحمت بن جاتا ہے تو ایسے میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو استعداد دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر اپنی رحمت زیادہ رکھی ہوئی ہے سب کے لئے مہنگائی بہت ہے ہم عام لوگوں کے لئے بھی مہنگائی بہت ہے لیکن ہم پھر بھی جہاں دو کھاتے ہیں وہاں ایک کھالے لیکن وہ اپنے دوسرے لوگوں کا احساس کریں جنہیں یہ نعمتیں میسر ہی نہیں ہیں تو رمضان سے روح کی رمضان کا جو پورا تھیم ہے نا ایک تو نفس کی صفائی ہے آپ کی اپریشن کلین اپ ہوتا رمضان کے مہینے میں روح کا بھی اور جسم کا بھی نظام حضم آپ کی پوری باڈی کا جو ہے نا ڈیٹاکسی فائے ہو رہی ہوتی ہے اور خاص طور پر نفس کا جو ہے نا ایک چیز آپ کے لئے حلال ہے آپ کے لئے available ہے لیکن صرف اور صرف اللہ کی رضا کی وجہ سے وہ آپ available بھی ہوتی ہے آپ کو طلب بھی ہو رہی ہوتی ہے آپ کے range میں بھی ہوتی ہے لیکن آپ کو ترق کر دیتے ہیں کیونکہ رب العزت کا حکم ہے تو اپنے نفس کی training کرنا اور دوسرے کی بھوک محسوس کر سکتے ہیں آپ نے تو بھوک نہیں دیکھی لیکن آپ پیاس اور بھوک محسوس کر کے دوسرے کا احساس کر سکتے ہیں اپنے رویوں میں بہتری لاسکتے ہیں ایک دوسرے کے لئے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں اپنے عزیز و عقارب اور ہمسائیوں کا اپنے سے ایسے کمزور طبقے کا خیال رکھ سکتے ہیں کیونکہ زکاة بھی اس مہینوں میں بہت ہی جاتی ہے پرحل پاکستانی ایک قوم ایسی ہے جو charity اور زکاة میں بہت آگے اور بہت آگے بڑھ کر ماشاءاللہ کرتے ہیں تو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں کیونکہ time کم ہے اس لئے ہم نے یہ درمیانی شب جو ہے یہ چاند کے بعد کا وقت اور پہلی سہری سے پہلے ہم نے ایک بار پاوزو ہوکے اولواخر درودے پاک پڑھ کر سورہ فتح ایک بار پڑھنی ہے جب ایک بار آپ اس کو پڑھ چکیں گے تو پھر جو اس کی پہلی آیت ہے وہ ہم نے گیارہ بار پڑھنی ہے صرف پہلی آیت سورہ فتح ہم نے ایک بار کمپلیٹ پڑھنی ہے اولواخر درودے پاک کے ساتھ اور اس کی پہلی آیت ہم نے گیارہ بار پڑھنی ہے اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے اپنے لیے ملک کے لیے سب کے لئے دعا کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ ایک تو سارا رمضان آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اللہ آپ کے روزی میں برکت ڈالے گا اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا اللہ آپ کی تمام تکالیف مجبوریاں پرابلمز صحت کی ایشو اولاد کی نافرمانی جو بھی آپ دعا مانگیں گے سب کے دل سے رزق کی فراوانی اور غربت سے خاتمہ قرص نجات تمام دعائیں قبول ہوں گی اللہ کے حضور اس کا افتداء استرانت کیجئے رمضان کا اور اس کی برکات اٹھائیے اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں اور خاص طور پر میں بار بار ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ وطن پاکستان وطن پاکستان کے لئے اس کی سلامتی کے لئے اس کی بہتری کے لئے اور اچھے لوگوں کو اللہ اپنے زمان میں رکھے آمین